ایک ایسی انقلابی فضا میں ابھی ہم ان کا خطاب سن رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ خون کی حرارت جس طرح سے جسم کے اندر ہلورے مار رہی ہو تو وہ احساس آپ کو بھی ہوا ہوگا اور ڈائس پر بیٹھے ہوئے ہر شخص کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا آسان نہیں ہے لیکن اس مشکل کام کو آسان بنایا ہے ان نوجوانوں نے ایک بار تالیوں کی گونج میں ان کا حوصلہ بڑھائیے کہ ان نوجوانوں نے واقعی جوہ مردی سے اس ظلم کا سامنا کیا ہے بہت شکریہ آئیے میران حیدر صاحب کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ اس نوجوان کو بلاؤں جو ہندوستان بھر کے مختلف شہروں میں جا کر احتجاج کے بڑے جلسوں میں احتجاج کے بڑے منچوں سے آپ کی آواز بن کر گونج رہا ہے اسے بلا رہا ہوں جو اردو مشاہروں میں آسان لفظوں میں آپ کے دل کا درد بیان کرنے کا ہنر جانتا ہے سوالک کی نشانی چوڑیوں کے شہر فیروز آباد کا وہ شہر جو آپ کے دلوں کی دھڑکن ہے حاشم فیروز آبادی کو بلا رہا ہوں کہ وہ آئے اور آپ کے دل کے جذبات کی ترجمانی کریں اسلام علیکم اس احتجاج میں آپ کا سلام بھی سمجھل اگر آپ جواب دیں گے تو یہ بھی احتجاج ہی کام کرے گا اسلام علیکم آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی جب صدائیں مضبوط ہوتی ہیں تو لوگ کتنے کمزور ہوتے ہیں یقین جانیے میں سب سے پہلے مبارک بات پیش کرتا ہوں جناب جتنزنگ عوارد صاحب کو شمیم بھائی کو شانو بھائی کو اور میرے بہت ہی محترم سید صاحب کو مجھے اچھا لگا کہ جو چناؤ کے ریزلٹ آئے اس کے بعد ایک بڑا ریزلٹ ہمیں یہ بھی دیکھنے کو مل رہا اللہ انہ سلامت رکھیں یقین جانیے وقت بہت کم حصے میں آیا ہے میں اتنا ہی وقت لوں گا جتنا مجھے ندیم بھائی نے کہا ہے لیکن میں گزارش کرتا ہوں گزارش یہ کرتا ہوں ہر مسرے پر میرے ساتھ چلیں اور دو ایک دو مسرے پڑھوں ایک چھوٹی سی نظم اور اپنی جگہ لے لوں گا حالانکہ پانچ میٹ مجھے اور زیادہ اس لیے ملنا چاہیے کہ سبہ بلرامپوری صاحبہ نے کہا ہے کہ میرا بھی وقت آج تمہارے لیے حالانکہ ایسا کہا نہیں ہے اجازت ہے صرف ایک مطلع اور آج 26 جنوری پر اس سے خوبصورت مطلع میرے پاس نہیں ہے ممرا میری تاہیت کر دے ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو لیکن ایسے سنیں کہ میں آپ کی تاہیت چاہتا ہوں آپ نے فرس ٹائم سن رہا ہوں پیش کرتا ہوں اے خان کے وطن تیرے نگہبان بہت ہے بلکل نہیں بلکل نہیں اگدم سناٹے میں سنیں پہلے مصرے میں لگے مجھے کہ ممرا کے اس میدان میں ایک بھی شخص موجود نہیں ہے لیکن دوسرے مصرے میں لگے ابھی ایک جامعہ ملیہ کا طالب علم آپ کے سامنے تھا اب علیگر مصنیورسٹی کے ایک طالب علم آپ کے سامنے گھڑا ہے دوسرے مصرے میں اپنی مہور لگانا ممرا بالو پیش کرتا ہوں اے خان کے وطن تیرے نگہبان بہت ہے اے خان کے وطن تیرے نگہبان بہت ہے بھارت کی حفاظت کو مسلمان بہت ہے اے خان کے وطن تیرے نگہبان بہت ہے شروع کریں مندر مسجد پر تو چرچا کی ہے سو سو بار مندر مسجد پر تو چرچا کی ہے سو سو بار مندر مسجد پر تو چرچا کی ہے سو سو بار وہ زیادہ تر اگر پریشان ہوتے تو تمہارے سوالوں سے پریشان ہوتے ہیں اگلا مسجد ایک ایسا سوال ہے جو ان کی کرسی ہلنے پر مجبور ہو جاتی ہے پیش کرتا ہوں مندر مسجد پر تو چرچا کی ہے سو سو بار مندر مسجد پر تو چرچا کی ہے سو سو بار مندر مسجد پر تو چرچا کی ہے سو سو بار اردھ ویوستہ پر بھی چرچا کر لیجے سرکار سننا خاص طور سے اچھے دن آنے والے ہیں نار کہاں پہ کھو گئے نار کہاں پہ کھو گئے دوسرے مسجد پر میری تائید کرنا اچھے دن آنے والے ہیں نار کہاں پہ کھو گئے نار کہاں پہ کھو گئے امریکہ جھوڑو ہم بنگلا دیش سے پیچھے ہو ارے واہ 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 بھائے حاشم کیا کہنا زندہ بات ہنگامہ کرنا میرا مقصد نہیں ہے وہ تمہارے سوالوں سے پریشان ہوتے ہیں میری تائید کرنا پیش کرتا ہوں اچھے دن آنے والے ہیں نار کہاں پہ کھو گئے نار کہاں پہ کھو گئے امریکہ چھوڑو ہم بنگلا دیش سے پیچھے ہو گئے دیش سے پیچھے ہو گئے چھوٹو بھائیہ سے تم جا کر ملو بس ایک بار ارث ویوستہ پر بھی چرچا دیکھئے کیا ہے چھوٹو بھائیہ صرف وہ سمجھ پائے ہمارے آدھر یہ مکہ منتری جی کے جو بیٹے ہیں ہمارے آدھر یہ گرہ منتری جی کے جو بیٹے ہیں وہ ایک سال میں سولہ ہزار کروڑ کا فائدہ کرتے ہیں کاروبار میں میں پھر سے پڑھتا ہوں اپنی مہور لگانا اچھے دنانے والے ہیں نار کہاں پہ کھو گئے امریکہ چھوڑو ہم بنگلا دیش سے پیچھے ہو گئے چھوٹو بھائیہ سے تم جا کر ملو بس ایک بار ارت ویوستہ پر بھی چرچہ کر لیجے سرکار سننا دیش میں آخر کیوں آئی ہے اس درجہ یہ مندی اس درجہ یہ مندی اگلے مصرے پر ندیم بھائی یہ ممرہ گونج اٹھے گا انشاءاللہ خاص طور سے پیش کرتا ہوں دیش میں آخر کیوں آئی ہے اس درجہ یہ مندی اس درجہ یہ مندی اس کا قرار ہے جو آپ نے کی تھی نوٹ کی بندی دیش میں آخر کیوں آئی ہے اس درجہ یہ مندی اس کا قرار ہے جو آپ نے کی تھی نوٹ کی بندی کی تھی نوٹ کی بندی وینتی لیٹر پر آ پہنچا دیش کا کاروبار ارث ویوستہ پر بھی چرچا کر لیجے سرکار ارث ویوستہ پر بھی چرچا ارث ویوستہ پر بھی چرچا کر لیجے پڑھئے آجم آجم پڑھئے اچھے دن آنے جات دھرم کی راجنیت سے دلی جلدی جاگے دلی جلدی جاگے تھوڑا سا اگر ساؤنڈ خراب ہے آپ ایجز کر لیجے ڈیر گھنٹے کی بات تھوڑا سا جڑ جائیں اچھے دن سنے خاص طور سے جات دھرم کی راجنیت سے دلی جلدی جاگے دلی جلدی جاگے نیرو مو دی ویجے مالے آدیش سے کیسے بھاگے واہ 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 بھئی کیا کیا سوال اٹھا رہے ہو حاشم واہ 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 آپ کے وہ سوالوں سے پریشان ہوتے ہیں جب جب آپ ان سے سوال پوچھتے ہیں تو وہ پاکستان پہنچا دیتے ہیں آپ کو سوالوں کی بات کرو ان سے ذمہ داری سے بات کرو پیش کرتا ہو شریک ہونا شریک ہونا خاص طور سے جات دھرم کی راجنیت سے دلی جلدی جاگے دلی جلدی جاگے شوے بھائی سنے گا جات دھرم کی راجنیت سے دلی جلدی جاگے دلی جلدی جاگے نیرو موڈی ویجے مالیاں دیش سے کیسے بھاگے چوکی داری خوب ان بھائی وہارے چوکی دار بھائی کیا کہنا آشن واہ بھائی چوکی دار ہی خوب ان بھائی وہارے چوکی دار ارث ویوز تھا پر وہ ہم سے کاغذ مانگ رہے ہیں ایک کاغذ میں بھی مانگتا ہوں ارث ویوز تھا پر بھی چرچہ ادھر بھی ساؤنڈ خراب ہو گیا اس میں بھی انہی کا ہاتھ ہے سمجھ جاؤں اچھی آواز ہے خاموش کرنے کے وہ طریقے جانتے ہیں ارث ویوز تھا پر بھی چرچہ کر لیجے سرکار ارث ویوز تھا پر بھی چرچہ کر لیجے سرکار ارث ویوز تھا پر بھی چر ہم سے کاغذ مانگ رہے ہو اپنے تو دکھ لاؤ اگلے مصر میں مجھے علم ہے کہ ممرا گونج اٹھے گا پیش کرتا ہوں ہم سے کاغذ مانگ رہے ہو اپنے تو دکھ لاؤ اپنے تو دکھ لاؤ کھو گئی جو را فیل کی فیل اس کو ڈھونڈ کے لاؤ دوبارہ کہ آپ اتنی کمزور صداوں سے سیئے ہٹوالیں گے کیا وہ بہرے ہیں آپ کو اور زور سے بولنا ہے ایک بات دونوں ہاتھ کر کر زور دات تعلیم بیا کر مجھے حکم دا پھر سے پڑھو پیش کرتا ہوں سنیے گا خاص طور سے شریک ہونا پیش کرتا ہوں سمات فرمایا خاص طور سے اردھ ویوستہ پر بھی چرچہ کر لیجے سرکار ہم سے کاغذ مانگ رہے ہو اپنے تو دکھ لاؤ کھو گئی جو را فیل کی فیل اس کو ڈھونڈ کے لاؤ اردھ ویوستہ پر بھی چرچہ کر لیجے سرکار اردھ ویوستہ پر بھی چرچہ کر لیجے سرکار پیش کرتا ہوں ایک چھوٹی سے نظب ایک ڈیل منٹ کی ہے وہ آپ تک پہنچاتا ہوں اس سے کبل ایک خاص طور سے یہ چار مصرے پڑھنا چاہتا ہوں نہ میں جاپان والا ہوں نہ پاکستان والا ہوں نہ میں جاپان والا ہوں نہ پاکستان والا ہوں وطن پر جاں لٹا دے جو میں وہ ایمان والا ہوں بہت شکریہ چوتھے میں سرے پر اپنی مہور لگانا پیش کرتا ہوں اور میڈیا سے گزارش کرتا ہوں مجھے دکھائیں مجھے سنائیں لیکن دکھائیں نور آنی چہروں کو پیش کرتا ہوں اس ٹیچ پر میرے بڑے بھائی ہندی منچ کی آبرو ہندی قویتہ کی آبرو ڈاکٹر سنیل جو کی جی بیٹھے ہیں میں ان کی دعائیں چاہتا ہوں پیش کرتا ہوں سنیے گا خاص طور سے نہ میں جاپان والا ہوں نہ پاکستان والا ہوں وطن پر جاں لٹا دے جو میں وہ ایمان والا ہوں اسی آبو ہوا میں ساس لیتا ہوں میں صدیوں سے اسی میٹی کا بیٹا ہوں میں ہندوستان والا ہوں جس نظب کا ہوگ میں ڈیڑ منٹ آپ کا لیتا ہوں سنیے گا ایک مصرہ بدلوں گا مجھے اعتماد ہے پورا ہندوستان بیدار ہوگا پیش کرتا ہوں ٹھہرے دریا میں ٹوفان اٹھانے آج آیا ہو ٹھہرے دریا میں ٹوفان اٹھانے آج آیا ہو سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہو بن سننا تعلیم کی رسی تم نے ہاتھ سے کیوں چھوڑ دی اپنے مستقبل کی خود عمارت تم نے توڑ دی کیا کہنا کیا کہنا مجھے بزرگوں دعاوں سے نوازیں گے تعلیم کی رسی تم نے ہاتھ سے کیوں چھوڑ دی اپنے مستقبل کی خود عمارت تم نے توڑ دی فن کے کوئے تمہارے سارے آج سو گئے علم کی ندی کے یہ کنار آج سو گئے وقت ابھی ہے تمہارا بچوں کو پڑھاؤ تم تم نہ آگے برسا کے پر ان کو تو پڑھاؤ تم تعلیم کی رسی تم نے ہاتھ سے کیوں چھوڑ چھوڑ دی اپنے مستقبل کی خود عمارت تم نے توڑ دی فن کے کوئیں تمہارے سارے آج سوگ گئے علم کی ندی کے یہ کنارے آج سوگ گئے وقت ابھی ہے تمہارا بچوں کو پڑھاؤ تم تم نہ آگے برسا کے پر ان کو تو پڑھاؤ تم میں تمہارا مرسیہ سنانے آج آیا ہوں سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج لاؤ ایک بند پڑھنا چاہتا ہوں اللہ کرے آپ کی تائید مجھے مل جائے میں اس سے اچھا کچھ لکھ نہیں پایا ممرا کے اچھے لوگوں پیش کرتا ہوں دیو بند شیہ سننی برلوی میں بٹ گئے دیو بند شیہ سننی برلوی میں بٹ گئے اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے ممرا کے اچھے لوگوں میں چلا جاؤں گا لیکن میں تو مصر یاد رکھنا صدا ہے بلند کرنا دیو بند شیہ سننی برلوی میں بٹ گئے اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے اپنی اپنی مسجدیں ہیں اپنے اپنے پیر ہیں ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں سیکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں ایک خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہیں بھائی حاشم کیا کہنا ہے بھائی بہت اچھا مجھے پھر سے پڑھنا ہے تو ایک بار دونوں ہاتھ کھڑ کر مجھے ایک بار بتا دیں مجھے پھر سے پڑھنا ہے اور آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ جشن یہ آپ جو جشن منا رہے ہیں جشن جمہوریا اللہ سے میں دعا کرتا ہوں جس کنڈیشن میں ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اللہ کرے ہم دوبارہ اس کنڈیشن میں سیلیبریٹ نہ کریں اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں حالانکہ یہ روایت نہیں لیکن آپ سے کہتا ہوں اس شخصیت کا حق ہے جو آپ کو اس کثیر تعداد میں یہاں کھڑے آپ کو بیٹھنے کا موقع دیا آپ کو یہ ایک جگہ اکٹھا ہونے کا موقع دیا ہے زور داتا ہے جتندروات صاحب پر یہاں پر گھنگور تالیا وہ یہاں نہیں ہے لیکن ان کو لگے کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں پیش کرتا ہوں شریک ہونا دیو بندی شیعہ سنی بھر علمی میں بٹ گئے میرا بھی فٹو کیچ لے میری جان کہ سب عمران کئی کیچے گا میرا بھی کیچ لے نہیں اس کو عمران کے لئے نظر نہیں ہے یہ پتہ نہیں عمران میرے علاوہ کئی دیکھتا ہی نہیں ہے سباہ کی کیچے گا تو اس میں بھار ہو رہا کوش آتا ہوں سباہی کیچے گا تو بھائی شاد ہے بھائی شاد ہے بھائی شاد ہے خوش مت خوش مت عمران میری جان ہے میرا بھائی آپ خوش آپ وہ لوگ ہو پتہ نہیں کب کس کی شادی میں بھرات میں شامل ہو جا آپ کو ہمارا کوئی بھروسہ نہیں پیش کرتا بھائی عمران سننا شریک ہونا دیو بندی شیعہ سنی بھر علمی میں بٹ گئے اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے آپ ہی کمزور صدایں مجھے کمزور کریں گی دیو بندی شیعہ سنی بھر علمی میں بٹ گئے اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے اپنی اپنی مسجدیں ہیں اپنے اپنے پیر ہیں ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں سیکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں ایک خدا والے سارے بکرے ہوئے پڑے ہیں کون کو میں آئی نہ دکھانے آج آیا ہوں سوئے ہوئے شیعہ کو جگہ نے آج آیا ہوں سوئے ہوئے شیعہ کو جگہ نے آج آیا ہوں سوئے ہوئے شیعہ کو جگہ نے آج آیا ہوں سننا ایک بند بھائی ماف کرنا سبا جی کو پڑھنا ہے تمہیں کہ وہ تو میں بلیک میل کر رہا ہوں کہ سبا کا وقت لیا اچھا اب ایک بات بتائیے شادی کرنے کا یہ بھی تو فائدہ ہے کہ اس کا وقت میرے حصے میں آج آئے لیکن بھائی آوان کو تو بھی حصہ چاہیے نا وہ دیکھو وہ سبا کا سگا بھائی کھڑا ہو گیا بولا نہیں سوئے ہوئے شیعہ کو جگہ نے آج آیا ہوں اور ایک وہ بند جو مجھے عزیز ہے فوج پہ ہزاروں کی بہتر کبھی بھاری تھے خدا کے واسطہ سنجیدگی فوج پہ ہزاروں کی بہتر کبھی بھاری تھے دشمنوں کے چہروں پہ تمہارے خوف تاری تھے بے وکوف ہیں وہ لوگ ارے اگر یہ آٹھ دس ہو تو ان کو آپ پاکستان نہیں بھیج سکتے یہ چالیس کروڑ لوگ کو تم کیسے پاکستان بھیج دے ان کو کون سمجھائے ان کو شرک ہونا فوج پہ ہزاروں کی بہتر کبھی بھاری تھے دشمنوں کے چہروں پہ تمہارے خوف تاری تھے تم نے کبھی ساحلوں پہ کشتیاں جلائی تھی تم نے اپنے بازووں کی تلواریں بنائی تھی دشمنوں کو کس نے جنگے بجر میں پچھایا تھا کون تھا وہ جس نے در خیور کو اکھایا تھا فوج پہ ہزاروں کی بہتر کبھی بھاری تھے دشمنوں کے چہروں پہ تمہارے خوف تاری تھے تم نے کبھی ساحلوں پہ کشتیاں جلائی تھی تم نے اپنے بازووں کی تلواریں بنائی تھی دشمنوں کو کس نے جنگے پدر میں پچھایا تھا کون تھا وہ جس نے در خیور کو اکھا تھا وہ تم ہی تھے یہ تمہیں بتانے آج آیا ہو سوئے ہوئے شیروں کو جگہ نے آج آیا ہو سوئے ہوئے شیروں کو جگہ اب ندیم بھائی یہاں آگئے تو ہٹ رہی پڑے گا اصل میں دیکھیں حاشم میرا وہ چہیتا چھوٹا بھائی ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور ہم زیادہ زیادہ سنیں